سر سعید اب کچھ questions آپ سے ہیں ایک آدمی جسے پتہ لگے کہ یہ دودھ تو میار پر پورا نہیں اتر رہا کیا اس کے پاس کوئی قانونی راستہ ہے جو اسے اختیار کرنا چاہیے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک چلتا ہے آئین کے تحت ہمارا جو constitution of Pakistan ہے اس میں جو ایک fundamental right ہے جس کو ہم بنیادی حق کے زندگی کہتے ہیں جو آپ کی حیات سے منسلک ہے that is right to life ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے اور زندگی میں جو ہے صحیت ایک بنیادی انصر ہے because وہ کہتے ہیں جہان ہے تو جہان ہے if your life is well it means that your health is well اور اگر آپ اپنی صحیت کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں یا حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی صحیت جو ہے وہ انڈر چیلنج آ جاتی ہے تو constitution آپ کو protection دینے کے لیے موجود دوسری چیز یہ ہے کہ آئین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر قوانین نیچے بنتے ہیں جو اس کو enforce کرتے ہیں ground level کے اوپر تو پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں lately جو ایک special law اسی purpose کے لیے بنا ہے وہ ہے پنجاب food authority act 2011 میں اس قانون کا اجراہ ہوا یہ جو قانون ہے یہ نافذ ہے اس سے مدد دی جا سکتی ہے اور دوسرا ایک اور قانون جو اس کے ساتھ ہم دیکھیں وہ ہے branding اور marketing کے حوالے سے ایک product ہے ایک اس کی marketing ہے marketing کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں product کے آنے میں بات کیونکہ product پھر in detail ہم اس کو دیکھ لیں گے جو آپ کی marketing ہے ایک product جو آپ شیلو پہ دیکھتے ہیں وہ شیلو پہ کیا لکھا ہوا ہے اس product کے اوپر یہ ضروری ہے lately competition commission of pakistan موجود ہے وہاں پہ انہوں نے سوہ موٹو ایکشن لیا اور انہوں نے ایک case کو ساری کمپنیوں کو بلایا ان میں سے چند کمپنیاں تھیں جو ایک product کو milk claim کر رہی تھیں جبکہ اس کے اوپر dairy drink لکھا ہوا تھا it was not milk it was declared it is not milk and if it is milk write on it that it is milk آپ dairy drink ہے کہ اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں تو اس کے اوپر بڑے heavy fines انہوں نے competition commission of pakistan نے کیا this case lately come before in the radar دوسری جو چیز ہے وہ product ہے product کے لیے جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ جو Punjab Food Authority Act ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے Punjab Food Authority جو ہے اس میں سیکٹریز بیٹھتے ہیں health کا ہے livestock کا ہے وہ تمام سیکٹریز کے اوپر ایک authority بنی وی ہے وہ سب لوگ اس کے اندر decisions کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے ان کے پاس وائٹ سپریڈ پاورز ہیں جو Punjab Food Authority ہے وہ کہیں جاتی ہے اس کو خبر ملتی ہے کہ کوئی چیز ایڈلٹریٹڈ ہے اس کی قوالیٹی اس کا سٹینڈر اس کا سبسٹینس انڈر چیلنج آ جاتا ہے تو وہ خود جا سکتے ہیں وہ ساری پروڈٹس جو اس کو سیز کر سکتے ہیں اس کو فور فیٹ کر سکتے ہیں اس کو ضائع کر سکتے ہیں اس کو دسٹروئے کر سکتے ہیں یہ ہے واسٹ پاورز آپ اس قانون کو پڑھئے it is easily available on the internet any citizen can read who can read English اور Urdu they can go and they can read these laws اس کے اندر بڑی وائٹ پاورز ہیں جو Punjab Food Authority کے پاس ہے Punjab Food Authority کے جو افسران ہیں وہ خود بہت سارے actions on ground لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر وہ کمپلینٹ جو ہے اس پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایڈلٹریشن ہوئی ہے تو پھر وہ پروسیکیشن کو ایکٹیف کرتے ہیں گورنمنٹ وہ کیس جو ہے پروسیکیشن کو دیتی ہے پروسیکیشن وہ کمپلینٹ جو ہے وہ کورٹس میں موف کرتی ہے سپیشل ججز ہیں وہ اس کی ہیرنگ کرتے ہیں اس کے بعد کمپنیز کے پاس یا وہ جو بندہ جس کے خلاف کمپلینٹ ہے اس کے پاس بھی ڈیفنس ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں تو جائے اور جا کے اس پہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے سو قوانین موجود ہیں آئین موجود ہیں اصل بات جو ہے وہ ہے کہ ہمارے لوگوں تک ابھی تک یہ بات ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے کچھ رائٹس ہیں اور کچھ ہماری ریمیڈیز ہیں اور ہم نے اپنے رائٹس انفورس کرنی ہے ریمیڈیز انوک کرنی ہے اور لوگوں کو جو پاورز انوک کر کے ہمیں ریلیف لینا کنزیومر ووچ میں آج اتنا ہی مزید معلوماتی پروگراموں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کرن سمت کو اجازت دیں اللہ حافظ